تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ گورکپوریا بھو جی ہے اور یہ تصویر گورکپوریا بھو جی کے پتی مہادیونی ساتھ کی ہے اور اگر اس تصویر کی بات کرے تو یہ انگارہ لال جن کا ایک یوٹیوب چینل ہے انگارہ لال ان کی تصویر ہے انگارہ لال تمام ان خبروں کو کبر کرتے ہیں جو دیش ہٹ اور لوگ ہٹ میں کافی مددگار ہوتی ہیں انگارہ لال کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر ویڈیو سے سماج کو سکھ دیں اور سماج میں چانگ رکھتا لائیں اب میں انگارہ لال کے ساتھ ساتھ گورکپوریا بھو جی اور ان کے پتی کا جگل کیوں کر رہا ہوں تو آئیے سمجھتے ہیں دراصل آج سے کچھ دن پہلے ایک بیس سکینڈ کا ویڈیو کلیپ سوشل میڈیا پر خوب تیجی سیوارل ہوتا ہے اس میں دیکھا جا رہا تھا کہ گورکپوریا بھو جی کے پتی کو ایک مہیلہ دوارہ تابر توڑ تھپڑ ماری جا رہی ہے اب اس ویڈیو کا پتہ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ کسی بیباد کو لے کر کچھ یوٹیوبر آیودھیا کی گارڈین میں سمجھ ہوتا کرنے کے لئے کٹھا ہوئے تھے جس میں یوٹیوبر چندہ بھاوی رادہ راش گورکپوریا بھو جی سہیت کو بھاگوہ دھاری بھی وہاں موجود تھے بیباد اتنا بڑ گیا کہ آپس میں بھاگ دل سمچ گئے اور ایک دوسرے کے اوپر تھپڑ چلنے لگے اس کٹنا کا ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر وارل ہوا پترکاروں نے اپنے چینل پر اس ویڈیو کو لے کر خبرے چلانا شروع کر دیا جیسے یہ خبر وارل ہوئی کچھ لوگوں کے دھمکی بھاری فون بھی پترکاروں کو ملنے لگے پترکار سنتوش کچھ وہاں بتاتے ہیں کہ ہمیں تو بھاگوہ دھاریوں نے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے پریسر بنانا لگے اور دھمکیاں بھی دی اس وارل ویڈیو کو جیسے ہی گورک پوریا بھوجی کے پتی مہادیو نیسات نے دیکھا تو وہ آگ بابولا ہو گئے اور اپنے فیس بوک آئی ٹی مہادیو نیسات تین دسملوں ساتھ ایم ٹو پر لائب آ کر پترکاروں کو خوب گالیاں دی اور خبر چلانے پر کئی تمام افراد ایک دھرائے گیناتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکی دینا شروع کر دیئے حالانکہ اپنے پتی کی اس طرح کی حرکت کو گورک پوریا بھوجی نے دیکھا تو تطکال آ کر ہدایت دیتے ہوئے لائب کو رکوا دیا اور کچھ دیر بعد چینل پر جا کر دیکھا گیا تو اس لائب ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا اس ویڈیو کے کچھ پارٹ ہی آپ کو ہم دکھائیں گے کیونکہ اس ویڈیو میں اتنی بھدی بھدی کالیاں دی گئی ہیں کہ اسے ہم دکھا نہیں سکتے لیکن ہم یہ جانل چاہت ہے جو نے بھیڈیوہا پھیج لے با اچھا ہے ویڈیوہا ڈل لے با پاکی تور جیجا رہا نا کا ڈیلیٹ کر دیکھا لے بہن کوئی بھی ہماری ویڈیو نہیں دیکھئے گا چھوڑ دیجئے یہ ویڈیو چھوڑ دیجئے بہت ویڈیو بن آگے ڈالیں گے آپ دیکھئے گا یہ خالی 3-4 ملن خرطی نہیں ہم ویڈیو بات نہ رہل با نہیں آئی 3-4 ملن سے یہاں پوچھل چاہتا نہیں دوس سیکنڈ کے وہ ویڈیو کہاں ہے ڈرلس ہے اگر تو کہ ڈال ایک بات تے میڈیا ویڈیوہاں تو کہ سیئر کرے بات پورا ویڈیو سیئر کر کے بھیج ہو کہ نارب پورا میڈیا ویڈیوہاں تو کہ اگر سیئر کرے ایک بات بھیج ایک باو کر لگے ویڈیو تو پورا ویڈیو بھیج آپ پہ باکی تور جیجا رہا نا ہمیں کچھ جانا چاہتا نہیں دماغ رہا نا یہ ہمارے دعماغ کتم سٹکل باتا ہے پانسو چار لگی اگر میل جائے میں تیسو تےیس لوگی یہاں پانسو چار لگی گالی دیوں کہ تک کر رح لڈیو پانسو چار لگی گالی دیتا نہیں لیکن تو ہاری م مل جائے ویڈیوہ تاو تینستو تےیس لوگی ماہروض یوتا یوتاً ماہروضی فالے جان тебе ہے تینستو تےیس منے بھی کچھ ہوئی نہ دن بھر Shht mine ہاں 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 نئی بھائی نہیں سمجھ رہا ہاں 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 نئی بھائی نہیں سمجھ رہا ہاں 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 چپلے چپلے پہنگا مل جیبا چپلے چپلے مہارتوں کے سارے کے کونوں کام نائی رہلا یہ سالہ کے بہن آپ لوگ ویڈیو مت دیکھیں ہمارا گورکپوریا بھوجی کے پتی مہادیو نے گاجیپور کے پترکار انگرہ لال کا نام لے کر خوب گالیاں دی اس کا ویڈیو بھروک کے طور پر رکھا بھی گیا ہے اور اسکرین پر بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اب گاجیپور کے رہنے والے انگرہ لال نامک یوٹیوب چل چلانے والے انگرہ لال اپنے اسطحانی اتھانے نندگند میں پہنچ کر ادھے وانیساد ارپ مہادیو کے نام پر ایک تحرد دی ہے اور پرساسن سے گوہر لگائی ہے کہ اسی دھاراؤں میں مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کیا چاہتا ہے ایک بیواد تھا اس بیواد کا خبر میں نے چلایا تھا اور اس بیواد میں جو بیکٹی سامل تھا اس کا نام اوڈہ بھان نیساد ارپ مہادیو کے نام سے وہ اپنے یوٹیوب چینل میں لائیو آ کر بہت ساری دھارائیں گناتے ہوئے مجھے دھمکیاں اور گالیاں دے رہا تھا مہادیو نیساد ویڈیو میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر خبر چلانا تھا تو پوری خبر کیوں نہیں چلایا کیول اتنا ہی کلپ کیوں وارل کی گئے جس میں کیول مجھے تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے مہادیو کا کہنا ہے کہ مجھے وہ تھپڑ کس لیے مارا گیا اور پورا ماملہ کیا تھا اسے بھی پترکاروں کو بتانا چاہیے تھا جب اس پورے ماملے کی تحقیقات ہمارے سہیو کی آلوک دوبے نے کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس مہیلہ نے گورک پوریا بھو جی کہ پتی کو تھپڑ کیوں مارا تو پتہ چلا کہ جس مہیلہ نے مہادیو کو تھپڑ مارا ہے اس کے بازو میں مہادیو ہاتھ لگا رہا تھا اس لیے اسے تھپڑ مہینے مارا ہے تھپڑ پر مارنے والی اس مہیلہ کی بات کو جب سنگیے مار شروع ہو گیا تھا میں نے ترنت اپنا ممالک کے لکڑا اور کیمرہ میں شروع کر دیا ویڈیو بنانا ایسے مہادیو آتے ہیں تبتر میرا ممال چھنتے ہیں وہ انزار چھن پاتے ہیں اور میں لوشوں میں ہاتھ لگا کر زفٹ کے کانے میں پیچھے کر دیتے ہیں میں نے پھیڑ پچھے ہو جائتے ہیں اس کے باز سے مدیو فیر سے دوڑتے عattend Premier پاس تو ہم کو یہ ہی لگتا ہے کہ ceram jsرarel مار deficit جیسا وہ میرا کو لگا کہ مار رہے ہیں اور اسے میرا کو گستہ ہی تھا کہ میرا بازو میں ہاتھ لگائے تھے اور تمہاریو میں ہاتھ لگایا? ہم جی ہاتھ بنتا ہے نے ہاتھ لگایا یہ بہوجی کی پتی نے ہاتھ لگا ہے اب ایسے ماملے میں پرساس ان کو چاہیے کہ ایسے یوٹیوبروں کو لے کر سجا کی طور پر ایسا پرابیدان لاغو کرے ایسا پرابیدان بنایا جس سے ان کو سمک ملے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ان کے چینل کا ایمپریشن کم ہوتا ہے یا فیوز کم آتے ہیں تو آپس میں کنٹروورسی پھیلا کر بھولے بھالے درشکوں کو مرک بناتے ہیں اور اس کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر کے پیسہ کمانے کا کام کرتے ہیں ماملہ کبھی کبھی ایسا بڑھ جاتا ہے کہ اس میں کئی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں جیسے میں یوٹیوبر مالتی چوہان ادھارڑ ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ آپدہ کو اوسر بھی بنا لیتے ہیں اور خوب ایسا کماتے ہیں میرا ماننا ہے کہ جس طرح یوٹیوبر گلتی پانے پر کچھ دینوں کے لیے چینل پر پرتیبند لگا دیتا ہے اسی طرح ایسے یوٹیوبروں کو گلتی پانے پر انہیں سخت ہدایت کی جائے کہ تم اتنی دینوں تک اپنے کسی بھی چینل پر کوئی ویڈیو آف لوڈ نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں سدھار آ جائے ایسے آپ کے کیا پرتیگریہ ہے اس خبر کو لے کر کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اس جنکاری کو کٹھا کیے تھے ہمارے شہیوگی آلوکتوے اور میرا نام ہے اربین کمار سنگھ یہ ویڈیو آپ دہ پبلک ریپورٹر پر دیکھ رہے تھے دھنے بات